ہیلو دوستو کرنڈ افیر کی اس سریز میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم کرنڈ افیر کی سیکنڈ کلاس کو دیکھیں جس میں ہم بیس میں اسے ریلیٹڈ سارے کرنڈ افیر کو ڈسکرس کریں گے تو آئیے اسی میں ہم چلتے ہیں آگے کوشن دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے حال یہ میں کس دیسے نے بولاوہ انتر مہد وی پی بلیسٹک میسائل کا سفل پریکشن کیا اس کا انصار ہے رسیہ کیا ہوگا انصر رسیہ رسیہ نے کیا کیا ہے بولاوہ انتر مہد وی پی بلیسٹک میسائل کا کیا کیا سفل پریکشن کیا ہے آئیے رسیہ ایک بار ہم تھوڑا جانکاری لے لیتے ہیں کیا ہے دیکھو رسیہ کی جو کیا ہے وہ کیا ہے آپ کا رسیہ کی کیپٹل آپ کا موسکو کیا ہے موسکو اور اس کی کیا ہے اس کی کرنسی اپنی روبل کرنسی کیا ہے روبل ان کے پریزیڈنٹ کون ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں راشتر پتی کون ہے ان کے ان کے راشت پتی ہے بولادی میر پھوٹین بولادی میر پھوٹین اگر ان کے پی ایم کون ہے ان کے پی ایم کی بھی پوچٹ ہوتی ہے پی ایم ان کے مکھائیل مکھائیل میسو سٹین یہ کون ہے یہاں کے پی ایم پرائی منیسٹر اور یہاں کی سنسد کا کیا نام ہے پارلیمنٹ کا ان کی سنسد کا کیا نام ان کی سنسد کا نام ہے ڈیو ما دیکھ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنا جو سٹیٹی جی کے اس کے بھی کچھ پورسن کمپلیٹ کرتے چلیں گے ٹھیک تو انتر مہادی پی بلیسٹی مسائل دیکھیں انتر مہادی پی بلیسٹی مسائل ہوتی کیا ہے انہا یہ ایک ایسی مسائل ہوتی ہے جو ایک کونٹینن سے دوسرے کونٹینن کے اوپر ماری جاتی ہیں انہا مطلب ایک کونٹینینٹ سے جس طرح مجھے مسائل داگنی ہے کس کے اوپر كونٹیننٹ اس طرح ایک کونٹیننٹ سے دوسرے کونٹیننٹ پر جو مسائل دادی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں انتر مہادی پی بلیسٹک مسائل یہ چلتے ہیں سیکنڈ کوشن کی اور ہی نیسٹ کوشن اپا حال ہی میں ورلڈ ایڈس ویکسین ڈے کم بنائے گیا تو ورلڈ ایڈس ویکسین ڈے کم بنائے گیا 19 مہی کو کم بنائے گیا اپنا 19 مہی کو ٹھیک دیکھیں ادھار کنا یہ ہے ورلڈ ایڈس ویکسین ڈے تو ورلڈ ایڈس ڈے کب بنائے جاتا ہے ورلڈ ایڈس دیکھیں یہ بنایا جاتا ہے اپنا ایک دیسمبر کو کم بنائے جاتا ہے ایک دیسمبر ٹھیک آئیے ایڈس کی فل فرم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے اپنا ایڈس کی فل فرم کیا ہوتی ہے ایک وائیڈ ایک وائیڈ ایمیون ڈیفیشنسی سینڈروم ایڈس کی فل فرم کیا ہوتی ہے ایک وائیڈ ایمیون ڈیفیشنسی سینڈروم اسی طرح HIV کے دیکھتے ہیں HIV جانتے نہیں ایک HIV ہے ڈیجیز ہے HIV ڈیجیز ہوتی ہے ہیومن ایمیون ڈیفیشنسی ایمیون ڈیفیشنسی وائیرس اسی وائیرس کے کارنا پہ کیا ہوتا ہے ایڈس ہو جاتا ہے آئیے چلتے ہیں نیسٹ کوشن کیوں ایڈس کوشن ہے اپنا لورنس وانگ نے کس دیش کے پردھان منتری کے روپے کیا لیے اپنی شپت لی ہے اس کا آنسر ہے اپنے اس کا آنسر کون ہے سنگپور سمجھ مائے آئیے چلتے ہیں کوشن نمبر فور کیوں کوشن نمبر فور اپنا IPL 2024 میں سرودک چھکے لگانے والی ٹیم ہے یہ ہے آپ کے سنرائیجر سیدر آباد کون ہے سنرائیجر سیدر آباد فل فور میں اس کی سن رائیجر ہیدر آباد سنرائیجر سیدر آباد آئیے چلتے ہیں نیسٹ کوشن فیفا وومنس ورلڈ کپ 2027 کی میجبانی کون سا دیش کرے گا اس کی کون سا دیش کرے گا اس کا یہ ہے اپنا براجیل کون کرے گا براجیل براجیل آپ جانتے ہیں کہاں ہے ساؤتھ امریکہ سائیڈ میں کہاں ہے ساؤتھ امریکہ اچھے یہ کون سا ایڈیشن یہ ہے جو یہ ہے اپنا دسمہ سنسکرل ٹینتھ ایڈیشن ہے یہ کون سا ایڈیشن ہوگا ٹینتھ ایڈیشن ہوگا اس کا جسٹ پچھلے والا فیفا ورلڈ کپ کپ پھیلا گیا اس کو میں شورٹ میں لکھ رہا ہوں فیفا وومنس فوٹبال ورلڈ کپ یہ کب کھلا گیا تھا پچھلا والا دوزار تیس میں اس کو کس نے کس نے کس کے کہاں ہوسٹ کیا گیا اس کو اوشیلیا پلس نیوزیلینڈ میں کہاں ہوسٹ کیا گیا تھا اس کو اوشیلیا اور نیوزیلینڈ میں اس میں جیتا کون تھا اوشیلیا پلس مرحبا اس کا ہوسٹ کیا تھا اس کو ہوسٹ کیا تھا چائنا نے چائنا میں اس کو ہوسٹ کیا گیا اور جیتا کون تھا کون تھا اس کا پہلا کون تھا اس تھا نورویہ کو ہرا کر اس نے کیا کیا تھا یہ خطاب جیتا تھا آئے چلتے ہیں کوشن نمبر سکس کی اور کوشن نمبر سکس کیا گیا رہا ہے حالی میں ٹائم ٹائم سائر ایڈوکیشن ینگ یونیورسٹی رینکنگ دوہزہ چوبیس میں بھارت کی یونیورسٹی بھارت کی کتنی یونیورسٹی سامل ہے اس میں بھارت کی کتنی یونیورسٹی کو سامل کیا گیا ہے اس میں بھارت کی دو یونیورسٹی کو کیا کیا گیا ہے سامل کیا گیا ہے کتنی ان ورنسٹی کو دو انیسٹی کو رہنے اکس میرے دونے یونیوشٹی نام جانتے ہیں پہلی یونیوشٹی اپنی مہاتمہ گانڈی یونیوشٹی پہلی کعام کونسی ہے مہاتمہ है مہاتمہ گانڈی یونیورسٹی مہاتمہ گانڈی یونیورسٹی یہ ہے کہ ہوں یہ ہے اپنی کیرلا میں یہ کہاں ہوں ہے تولہ میں اس کو کونسی Position ملی اس کو ایٹی ونکہ پوزیشن ملی ستھان ملا ہے دوسری کونسی دوسری ہے اپنی انہا یونیورسٹی کونسی یونیورسٹی ہے انہا یونیورسٹی یہ کہاں ہے اپنی یہ ہے اپنی چننئی میں کہاں ہے چننئی اس کو کونسی پوزیشن ملی ہے اس کو 96 پوزیشن ملی ہے چھانوی پوزیشن تو ٹائم سائر ایڈوکیشن یونیورسٹی رنکنگ دوزار چوبیس میں بھارت کی کتنی سامل کی گئی دو یونیورسٹی کو سامل کیا گیا جس میں پہلی ہے مہاتمہ گاندی یونیورسٹی جو کہاں ہیں کیرلا میں اس کو کونسا ستھان ملا ہے اکیاسی مہا ستھان ملا ہے اسی طرح انہا یونیورسٹی ہے جو کہاں ہیں چننئی میں اس کو کونسا ستھان ملا ہے 96 پہلی ستان پہ کون رہا ہے تو پہ رہا ہے ناگ ناغ ینگ ناغ ینگ ٹیکنولوجی کونسی ہے ناغ ینگ ٹیکنولوجی جو کہاں ہے اپنی جو ہے سنگاپور میں پچھلی بار بھی یہ کیا رہی تھی ٹاپ پہ رہی تھی اس بار بھی یہ کیا ہے ٹاپ پر اس کو یاد رکھنے یہ آ سکتا ہے ایک جام میں کوششن چلی چلتے ہیں نیسٹ کوششن کیور کوششن نمبر سیون یہ حالی میں اپنے سبھی گلیشیر کھونے والا voway پہلا دوسانے کونھ رہے لکھنے والا تو پہلا اپنا sara کس نے بالنمی کس نے کھو دیاright soras with no desar صورت ن реш bye coto کس نے اپنے سارے duties slaughter like me none تو اس جو کرuito شیر تھائیس کرنام کیا تھا Photon میں فرص detOO جس میں پینجنے کہ یہ وچا تھا یہ ایک�� coats ہے کونسا ہم بولٹ گلیشئر کونسا ہے ہم بولٹ گلیشئر اچھا اس کو ایک اور بھی نام ہے اس کا ایک اور نام کیا لاکورونا لاکورونا سمجھ مائے آئیے تھوڑا اس کے بارے میں جان لیتے بنو جوالا ہے کہاں بنو جوالا اپنا ہے کہاں یہ اپنا ساؤھ امریکہ سائیڈ میں یہ کہاں ہے ساؤھ امریکہ میں ٹھیک اس کی کیپٹل کیا ہے کیپٹل اس کی کیا ہے کارکس کیا ہے کارکس اس کی کیا ہے اس کی کرنسی ہے وینیجویلن بولیور وینیجویلن بولیور اس کے پریسیڈنٹ کون ہے اس کے پریسیڈنٹ وینیجویلنگ پریسیڈنٹ کون ہے اس کے نکولاس مہدرو راؤ نکولاس مہدرو سمجھ مائے چلو چلتے ہیں کوشن نمبر ایٹ کی اور کوشن نمبر ایٹ ہے بنا حالی میں یونیسکو نے کس اپنیاز کو میمیری آف دا ورلڈ کے حصے کے روبے مانت ہے دی اس میں ہے سلطان کا سپنا کیا ہے سلطان کا سپنا اس کو کیا دی گئی ہے میموری آف دا ورلڈ کی مانت دی گئی ہے ٹھیک تو سلطان کا سپنا کی ریٹر کون تھے بیگم روکایا بیگم روکایا نے اس کو کیا کیا ہے لکھا ڈالا ہا نا انگریجی میں انیس سو پانچ میں کب لکھا تھا انیس سو پانچ میں آئیے انسکو کے بارے ہم تھوڑا جان لیتے ہیں انسکو کی فل فرم ہے کیا انسکو کی فل فرم ہے انسکو کی فل فرم ہے انہائیٹڈ نیشن انہائیٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل اورگنائیزیشن جیسے کہ آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہوگا یہ رہا ہم نا ہندیم کیا بولتا ہے شہنگ ترہا شیکشک بیگیانی کیم سانسکریتک سنگھتھن ٹھیک اچھا اس کو اسٹیبلیس کب کیا گیا فاؤنڈڈ کب کیا گیا کب اس کو بنایا گیا تھا اس کو بنایا گیا انیس سو پیتالیس کے اندر کب اس کو فاؤنڈ کیا گیا انیس سو پیتالیس کے اندر اس کے ہیڈ کارٹر کہا ہے اس کے ہیڈ کارٹر ہے آپ کے پیریس فرانس میں پیریس یہ کہاں ہے آپ کا فرانس ٹھیک اس کے ڈائریکٹر جنرل کون ہے ڈی جی کون ہے اس کے ہودرے اولے جو کہاں کہ آپ کے فرانس کے ہیں سمجھ مائے تو مموری آف دا ورڈ کے روپ میں کس کو مانت دی گئی ہے سلطان کا سپنا دیکھو یہ اپنیاس ہے اپنا اس سے بھی یہ کوشن بنتا ہے انہوں نے اس کے اوپارے مجال لیا فل فرم کیا ہے فاؤنڈ کب کیا گا 1945 کے اندر ہیڈ کارٹر آپ نے کہاں ہے پیریس فرانس میں اور اس کے ڈی جی کون ہے آدھرے جو کہاں کہاں فرانس کی ایک کوشن نمبر نائن حالی میں کس نے بھارت کا پہلا سیٹلائٹ ان اور بیٹ تھرڈ پارٹی لائی بریٹی انسورنس پولیسی لونج کی یہ کی ہے اپنی تاٹا ای آئی جی نی کس نے کی ہے تاٹا ای آئی جی دیکھیں تاٹا ای آئی جی کیا ہے یہ ہے ایک انسورنس کمپنی کونسی یہ انسورنس کمپنی کب بنایا گا اس کو اس کو بنا گیا تھا 2001 میں ہیڈ کارٹر کہاں ہیں یہ یہ آنے اس کا مومبئی اس کے ہیڈ کارٹر کہاں ہیں مومبئی میں اچھا اس کے ایم ڈی ای سی او کون ہے ڈی ایفی سی ای او اس کے ہیں نیلیش گرگ نیلیش گرگ ڈیٹا آئی جی فاؤنڈر کیا گیا دوزار ایک میں ہیڈوکارٹر مومبئی میں ڈی ایفی سی او کون ہے نیلیش گرگ سیٹلائٹ ان اور بیٹ تھرڈ پارٹی لیابیلٹی انسورنس کیا ہوتا ہے مال لو اگر کوئی بھی اور بیٹ میں سیٹلائٹ ہے ایک سیٹلائٹ نے دوسرے سیٹلائٹ کو کیا کر دیا ہے ڈیسٹلائٹ کر دیا ہے اس کیس میں ٹٹے آئی جن کو کیا دے گا انسورنس دے گا اگر انہوں نے بنایا ہے ان کا انسورنس تو یہ کوشن نمبر ٹین دیکھتے ہیں کیا ہے کوشن نمبر ٹین ہے ہالی میں ایکسز نہ ہوگا یہاں پر یہاں پر کیا ہوگا ایکسز نہوں ہالی میں ایکسز نہوں گلوبل انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن رپورٹ میں سیر ستھان کون رہا آپ جانتے ہیں انڈیا کا رہا ہے بھئی کس کا ہے انڈیا کا مطلب سب سے زیادہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کرنے میں سب سے پہلا ستھان کس کا رہا ہے وہ رہا ہے انڈیا کا اور سب سے زیادہ اس کو کیا کہاں گیا منیپور میں سب سے زیادہ اس کو شٹ ڈاؤن کہاں کیا گیا تھا منیپور میں جانتے ہیں منیپور میں جو گھٹنا ہوئی تھی اس کو لے کر وہاں پر سب سے زیادہ کیا رہا تھا شٹ ڈاؤن اس کے بعد جانتے ہیں پنجاب تھا کشمیر تھا ان سم میں اس کو کیا کیا تھا اگر آپ کو یہ کلاس اچھے لگی اس کلاس کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں آج کی کلاس ہی تک رہے گی ٹوپ ٹین آپ کے کرنڈ افیر ختم ہوتے ہیں اس سے باہر ایک بھی کوشن نہیں آئے گا اگر آپ لگاتار اس کلاس کو دیکھیں گے تو تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت